بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں محمد اقبال آئی ایم ایف مذاکرات سے متعلق بڑی حبر یہ کچھ نیوز ہے کل جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف میں بیرونی فنڈنگ پر بات آج ہوگی گورنر سٹیٹ بینک آئی ایم ایف حکام مشکل مذاکرات سے گزر چکے ہیں وزارت خزانہ اور کل مذاکرات میں پروسیجر معاملات پر بات ہوگی وزارت خزانہ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا معایدہ ختمی ہونے کے قیب ہے گورنر سٹیٹ بینک اور گورنر سٹیٹ بینک کا ایک اور بیان تھا فروی میں مذاکرات زخائر کم ترین سطح پر دو شارعہ آٹھ ارب ڈالر پر آ گئے تھے گورنر سٹیٹ بینک لیکن اس کے بعد یہ بڑے ہیں چین نے جو پیسے دیے تھے اس کے بعد اچھا جی ڈولر کی بات کریں تو دو سو اناسی شارعہ بارہ پہ کل کلوزنگ ہوئی تھی کل ڈولر کا ریٹ بڑا تھا دو سو ستتر اشارعہ ستاسی سے پہلے جو میں نے آئی ایم ایف کی نیوز آپ لوگ کو دی ہے یہ کل کی نیوز تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کل کیا ہوا ہے کل کیا پیش رفت ہوئی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے اور ڈولر کے ریٹ کی بات کریں تو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈولر بھی بڑے گا اور گولڈ کا ریٹ بھی بڑے گا انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو اٹھارہ سو چودہ فی اونس ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کل ریٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ چھانویں ہزار پیس کا ریٹ یہاں سے دن کا آغاز ہوا تھا بائیس کیارٹ ایک لاکھ ہناسی ہزار اور ایکیس کیارٹ ایک لاکھ اکتہ ہزار اور دوبائی کے ریٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ چھانویں ہزار سات سو اسی روپے تھا کل دوبائی کا ریٹ فی طولہ اور یہاں پہ سرگوضہ سٹی میں جو ریٹ تھا وہ تقریباً ایک لاکھ چھانویں ہزار پی تک یہاں پہ سرگوضہ سٹی میں ریٹ تھا اور جو کل لاسٹ ریٹ آیا تھا وہ ایک لاکھ ستانویں ہزار پانچ سو روپے تھا پیس کا اور یہ ہے جی ایک لاکھ چھانویں ہزار تین سو روپے سرگوضہ سٹی کا ریٹ اور باقی یہ اوپن مارکٹ کے کرنسی کے ریٹ ہے آپ لوگ کے سامنے سکرین پہ آر رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ افغانستان بورڈر پہ جو ہمارا ڈالر کا ریٹ ہے اصل اس کا سارا پنگا ہے جب ہم یہ سٹیٹ بینک یہ جو ہے نا انٹر بینک کا ڈالر کا ریٹ اوپر کرتے ہیں وہ اوپر سے اور بڑھا دیتے ہیں پہلے وہ دو سو ستتر چال رہا تھا جب یہاں پہ دو سو ساٹھ تھا اب یہاں پہ دو سو ستتر اٹھتر پہ چلا گیا تو وہ تقریباً اسی نوے سے بھی اوپر چلا گیا یہ سارا پنگا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے نا بڑھتا ہے اور یہی میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھے کہ آنے والے دلوں میں ڈالر کا ریٹ بڑھ سکتا ہے اور گولڈ کے حوالے سے تو میں پچھلے دو تین دن سے بات کر رہا ہوں کہ جب تک آئی ایم ایف کی ڈیل ہونی ہے تب تک ہو سکتا ہے ایک سے دو بار جو ہے نا ریٹ اپ ڈاؤن ہو جائے اب کل سے سلسلہ اوپر کی طرف شروع ہو چکا ہے تقریباً دو ہزار ریٹ جو ہے نا کل بڑھ گیا تھا شام تک اور کافی سارے دوست جو پچھلے ہفتے سے بات کر رہے تھے کہ ہم سونا کب خریدے کب خریدے تو میں نے پچھلے ہفتے سے کیا نا سٹارٹ کر دیا تھا اس منڈے سے کہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے اور ابھی بھی اگر کسی نے نہیں خریدا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے تو آپ لوگ کا خرید لیں ابھی بھی صورتحال یہی لگے کہ فیلحال ریٹ جو ہے نا آپ کی طرف ہی جائے گا اگلے کچھ دنوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ بھی ڈاؤن ہے وہ بھی اوپر جا سکتی ہے ڈالر کے ریٹ کبھی چانسز ہے اوپر جانے کے اور جب تک آئی ایم ایف کی ڈیل فائنل نہیں ہو جاتی اس سے پہلے پہلے ریٹ جو ہے نا ہو سکتا ہے ایک بار دوبارہ دو لاکھوں چھو جائے پیس کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں دو لاکھوں دوبارہ چلا جائے باقی اس سے پہلے اگر کسی اور ملک سے پیمٹ آگی مثال کے طور پر متحدہ عرب امراض سے سعودی عرب سے پیمٹ آگی یا چین نے جو دوسری کس دینی ہے اس کے آنے کی صورت میں ریٹ دوبارہ نیچے آسکتا ہے ورنہ جب تک وہ نہیں آئے گا ایک دو دن ریٹ اوپر کی طرف ہے یہ آج جو کل کا دن گزرا اس میں کوئی نیوز نہیں آئی کسی سے پیسے نہیں ملے اس لیے ریٹ اوپر جانا سٹارٹ ہو گیا تھا حالانکہ انٹرنیشنل مارکنٹ نیچے آئی تھی اس کے باوجود ریٹ اوپر جانا سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہ تھی جی کل کی گولڈ کے حوالے سے بات جید میں نے آپ کو واضح بتا دیا ہے کہ فیلال ریٹ کے اوپر جانے کے چانسز ہیں دو دن سے دن سے یہ بھی بولڈا تھا کہ کچھ پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور جو سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کو بچت آتی ہے تو پھر جا کے وہ اپنا جوانا گولڈ سیل کریں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ میرا دوسرا چینل ہے گولڈ بینگل کے حوالے سے اگر کوئی بینگلز کے ڈزائن دیکھنا چاہتے ہیں حاصل طور پر جھولرز بھائی تو اس چینل کو لازمی سبسرائب بھی کر دیجئے گا یہ میری کمیونٹی پر پوسٹ بھی لگی ہوئی ہے اور ویڈیو بھی آپ لوگوں نے یہ لازمی دیکھ لی ہیں اپنا خیار لکھئے اللہ حافظ